السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلی واصحابی جمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَاءً تَكَرَهُ شَيْئًا وَيَجَعْلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِرًا معترم السامعین آج کا موضوع ہے کہ اگر بیوی پسند نہ ہو تو کیا کرنا چاہے ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیوی کے عارضی ناپسندیدگی کی وجہ سے انہیں بار بار طلاق دیتے ہیں بار بار پریشان کرتے ہیں اور وہ لوگ جنہیں اپنی بیوی کی بہت ساری عادتیں ناپسند ہیں وہ ہمیشہ ایک تکلیف دے کنڈیشن میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں اور گھر کے ماحول کو جھگڑی کا میدان بنا کر رکھتے ہیں میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کا حل بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ کو اپنی بیوی پسند نہ ہو تو کیا کرنا چاہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوف کہ اور اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کی زندگی گزارو معروف کے ساتھ معاشرت اور زندگی گزارو فَإِنْكَرِهِ تُمُوْهُنَّ اگر تمہیں وہ ناپسند ہو اگر تمہیں تمہاری بیوی ناپسند ہو اس کی عادات تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے تو اللہ رب العالمین کی نصیحت ہے اللہ رب العالمین کی تعلیم ہے کہ اپنی بیوی کے ان عادات پر صبر کرو انہیں برداشت کرو انہیں نظر انداز کرو جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنُ مُؤْمِنَتًا اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخر کوئی مومن مرد اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے اس سے نفرت نہ کرے اگر اس کی کوئی عادت اسے ناپسندیدہ ہے تو اس کی دوسری عادتیں اسے پسندیدہ ہوں گی اس حدیث سے رسول میں یہ بتایا گی کوئی انسان سو پرسن گلت نہیں ہوتا ہے ہر انسان کے اندر کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں کچھ برائیاں ہوتی ہیں کچھ کمی ہوتی ہے کچھ خوبی ہوتی ہے تو اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی بیوی کی کمیوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اس کی خوبیوں پر نظر رکھیں اور جو کمیاں ہیں ان کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر آپ صبر کریں انہیں برداشت کریں تو اللہ رب العالمین نے آپ سے ایک وعدہ فرمایا فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّا اگر تم انہیں ناپسند کرو اور ناپسندیدگی کے باوجود ان کی اصلاح کرتے ہوئے تم ان کے ساتھ صبر کی زندگی گزارو برداشت کی زندگی گزارو تو اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا فَعَسَا أَنْ تَكْرَهُ شَيْئَا وَيْجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرٍ كَثِيرًا کہ ایسا عین ممکن ہے کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہے اللہ رب العالمین اس میں خیر کثیر پیدا کر دے بہت زیادہ بھلائی پیدا کر دے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی انسان اپنی بیوی کے ساتھ صبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور اپنی بیوی کی اصلاح کرتا ہے تو ایسے شخص کی اللہ رب العالمین دوسرے انداز سے دوسرے طریقے سے بہت زیادہ بھلائی رکھ دیتا ہے کبھی اللہ رب العالمین اس صبر کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر دیتا ہے کبھی اس صبر کی وجہ سے ان کے مقام بلند کر دیتا ہے کبھی اس صبر کی وجہ سے بیوی کے دل میں اپنے شوہر کا مقام اور اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے کبھی اس لیے اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے ذریعہ ایسی اولاد عطا فرماتا ہے جو اولاد ان دونوں کے لئے صدق جاریہ بن جاتے ہیں لہٰذا ایک مسلمان مرد کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اگر اسے اس کی کچھ عادتیں نہ پسند ہو تو وہ ان پر صبر کرے اور اللہ رب العالمین سے عجر کی امید رکھے اور اللہ رب العالمین نے جس خیر کثیر کا بہت زیادہ بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے اس کی بھی امید رکھتے ہوئے اگر وہ زندگی گزارتا ہے تو وہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے ہاں بھی عجر و ثواب کا مستقیق ہوگا اور اس کی اس دنیا کی ازدوازی زندگی بھی بہترین گزرے گی اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو اپنے گھر والوں کے ساتھ صبر اور برداشت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے جذبات سے ہر قسم کے غصے سے ہمیں محفوظ رکھے حامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی